اسلام علیکم دوستو قربانی کے ایام آنے کو ہیں مسائل کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک مسائل آف انڈیا جو آپ کو دیتا ہے آپ کے ہر دینی سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں جڑے رہے تاکہ آپ کی دینی نولیج بڑھتی رہے تو آج بھی کچھ سوال بھائیوں کے لے کر کہ ہم پھر سے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں مفتی صاحب بھائی زیادر رحمان ہے شاید افزلگر سے تعلق رکھتے ہیں جانور کو شراب پلائی گئی تو اس جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس سوال ان کا واضح نہیں ہے شراب زبا کرنے سے پہلے پلائی گئی یا اس دن پہلے دبائی کے طور پر پلائی گئی تھی کتنا فرق ہوا یہ سوال واضح نہیں ہے اس لیے اس کا جواب دینا ایک عجیب سی بات ہے میں سمجھتا ہوں آپ تھوڑا سا واضح کر دیں نہیں اگر قربانی کے دنوں سے پہلے پلائی تھی اور اس کو علاج کرایا تھا تو اس کا جب اثر ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں جائی سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب یہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ زبا کرنے سے پہلے پلائی گئی ہے تو پتہ نہیں کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو پہلے پلائی گیا ہے اور دوائی کے طور پر پلائی گیا ہے ہفتہ دس دن پہلے مثال کے طور پر پلائی گئی ہے اس کا نشاہ بھی نہیں ہے تو آپ تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے طرح مفتی صاحب اگلا سوال ہے کہ کوئی جانور ایسا ہے قربانی والا جو گندگی کھاتا ہے تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہوگا دیکھئے اس کے بارے میں یہ جلالہ کا مسئلہ لکھا ہے کہ ایسا جانور جو گندگی کھانے کا عادی ہو تو اس کو دو تین دن تک تین دن تک باندھ کر رکھا جائے قربانی سے پہلے اور اس کو اچھا اور صاف سے طرح جو گوتھ ہوتا ہے جو کچارہ ہوتا ہے جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے وہ کھلائی جائے اس کو اور تین دن کے بعد فکر کریں تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی جزاک اللہ اسی طرح اگر کوئی جانور پاگل ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا شریعت کے اندر جائز ہوگا یا نہیں ہوگا پاگل اگر ہو گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے روشنی چلی گئی ایک سلوس اکتہائی روشنی چلی گئی ہے تو کیا ایسے قربانی ایسے جانور کی قربانی شریعت کے اندر جائز ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھئے مولانا میں اس کو تھوڑا اور آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں شاید عوام الناس سلوس وغیرہ کو نہ سمجھ پائیں اس میں دیکھنا یہ ہے جس آنکھ کی بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس آنکھ کی اگر اکثر روشنی چلی گئی ہے اکثر اکثر روشنی اگر چلی گئی ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے لیکن اگر اکثر باقی ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی اب اگلا سوال یہ ہوگا مولانا ان بھائی صاحب نے نہیں کیا ہے کہ پتہ کیسے چلے جی آرادہ تو ہوتا نہیں ہے جی جی بالکل تو میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ پر پٹی باندی جائے ہے تو اس کو دور سے چارہ دکھایا جائے وہ کتنی دور سے دیکھ پا رہا ہے مثال کے طور پر پانسو میٹر سے وہ دیکھ پا رہا ہے تو پانسو میٹر سے اس آنکھ سے دیکھ پا رہا ہے وہ اب ایسا کریں کہ اس کی آنکھ دوسری آنکھ جو صحیح ہے اس پر پٹی باندے اور پھر اس آنکھ سے دکھائے پانسو میٹر پر کھڑا ہو کر تو اس کی آنکھ اگر خراب ہوگی تو پانسو میٹر سے نظر نہیں آئے گا پھر ایسے ہی قریب ہوتا چلا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اکثر خراب ہے یا کم خراب ہے کیونکہ اگر اس جانور کو صرف سو میٹر سے نظر آ رہا ہے ڈیوڑھ سو میٹر سے بھی نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اکثر آنکھ خراب ہے یہ ایک پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے اور اگر چار سو میٹر سے اس کو نظر آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ میں صرف سو میٹر کا فرق ہے یعنی اکثر آنکھ اس کی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو چار سو میٹر سے نظر آ رہا ہے پانسو سے نہیں آ رہا ہے یعنی سو میٹر کی دوری سے اس کی آنکھ میں تھوڑا فرق ہے یا تین سو سے نظر آ رہا ہے پانسو کے مقابلے میں جی میں نے ایک ذابطہ بتا دیا ہے تو یہ ایک طریقہ پہچاننے کا ہوتا ہے بہت اچھا مفتصہ آپ اس مسئل کو ماشاءاللہ بہت آسان کر دیا آپ نے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس طرح بھائی محمد نصیم جو مردوات سے تعلق رکھتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ والد صاحب کے پاس لون کا پیسہ رکھا ہوا ہے تو کیا ان پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر والد قربانی نہ کرنا چاہے تو کیا ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کیا قربانی کرنے کے لئے ان سے زد کی جا سکتی ہے کہ آپ قربانی کریں یہ دو جزائے اس مسئلے کے ہیں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ بینک سے لون لینا سود پر پیسے لینا جائز ہے لیکن جو مال ہوتا ہے اس کے اندر کوئی خوبص نہیں ہوتا ہے تو بظاہر کیونکہ یہ قرض میں ہے جب یہ قرض میں ہے تو ان کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی البتہ ان کے پاس اگر اور دوسری رقم بھی ہیں اور یہ صاحب نصاب ہیں بینک کا قرض بھی لیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے پاس میں پیسہ ہے تو پھر یہ اگر اس پیسے سے بھی قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں یہ دارلوم کا بھی کچھ فتوہ تھا یہ دارلوم کی ویب سائٹ پر کوئی صاحب معلوم کرتے ہیں بینک سے قرض لے کر یا لون لے کر قربانی کرنا کیسہ ہے تو اس کے جواب میں دارلوم لکھتا ہے بینک سے قرض لینے کی صورت میں سود کی ادائیگی کرنی ہوگی جو کہ ناجائز اور حرام ہیں لہذا بینک سے قرض یا لون کا معاملہ کرنا بھی ناجائز ہے لیکن قرض میں جو رقم ملی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی ہے وہ تمام ناجائز نہیں ہے وہ کیونکہ قرض لیا ہے اس نے لیکن ناجائز جو ہے وہ تو سود بھرنا پڑتا ہے اس کو اوپر وہ ہوتا ہے قربانی میں بھی استعمال کرنا جائز ہے البتہ دوسری بلکل پاکیزہ رقم سے قربانی کرنا بہتر ہے تو بس میرے خیال سے دارلوم کا جو فتوہ ہے اس سے بات قاضے ہو گئی ہے ایک دوسرا جو اس اس کا جواب اور چاہوں گا مفتی صاحب آپ سے کہ والد قربانی نہ کرنا چاہے تو کیا ان کو سمجھائے جا سکتا ہے ان سے زید کی جا سکتا ہے دیکھئے اگر ان کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ ان سے کہیے زید کرنے کا معاملہ یہ ہے اگر آپ بچے ہیں تو زید کر سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں اسی طرح کا معاملہ ہے کہ آپ زید کر کے بھی منوا لیتے ہیں تو آپ ضرور ان سے زید کریے بات کرائیے کسی اگر ان پر قربانی ہے تو کرنی چاہیے نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ کار ہوں گے صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اور ہے جیسے کوئی بھائی ہمارا سعودی کے اندر ہے وہ ہم سے یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اس وقت میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اب اپنے پاس سے پیسے ڈال کر میری طرف سے قربانی کر دیں میں عید کے بعد آپ کو پیسے بھیج دوں گا تو کیا اس طرح سے قربانی درست ہو جائے گی یا نہیں ہوگی ہاں جی مولانا ہو جائے گی بلکل اور قرض لے سکتے ہیں آپ اگر قربانی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ضرورت پڑھے تو مجھ سے لے لیجئے گا جی بلکل انشاءاللہ آپ تیار رہے ہیں تو ناظرین یہ بڑے اہم سوال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں ان سوال و جواب سے ضرور اضافہ ہو رہا ہوگا ہمارے ساتھ جڑے رہے اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ کمنٹ باکس میں بھیجے آپ کی شہر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی لکھیں تاکہ ہمیں سوال کرنے میں آسانی ہو تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم